شہاب چطور ایران کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں لیکن دوستو کچھ ہی دنوں بعد شہاب اپنے چاہنے والوں کو ایک بڑی خوشخبری دینے والے ہیں کہ وہ ایران کی سرحدے پار کرتے ہوئے عراق میں داخل ہو گئے ایسا کیوں؟ دوستو ایسا اس لیے کہ حال ہی میں جب شہاب لاہور فلائٹ سے تہران پہنچے تو دوستو پہنچتے ہی انہوں نے اپنا مبارک سفر شروع کر دیا تھا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اپنی منصل تک پہنچنے کے لیے اب یہ لگتاز سفر کر رہے ہیں لیکن دوستو آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ شہاب ایران میں کہاں ہیں اور وہاں کے حالات کیسے ہیں تو دوستو ہم آپ کی جانکاری کے لیے بتاتے چلیں کہ ایران میں ان کے موجودہ سفر پر ہمیں جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق یہ زوریان علاقے میں موجود ہے اور اپنے سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں پیارے دوستو زوریان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ان دنوں موسم سرد ہے اور کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں انسانی آبادی نہ کے برابر ہے شہاب ان دنوں تنہا پیدل چل رہے ہیں وہیں ایران میں موجود انڈین ان سے ملنے کے لیے بیتاب تو ہائیں ہی مگر ان سے مل نہیں پا رہے ہیں ایسا اس لیے دوستو کہ ابھی ایران میں تھوڑی پابندی لگی ہوئی ہے جس کے تحت چار پانچ لوگ ایک ساتھ نہیں چل سکتے تو ایسے عالم میں شہاب کو ابھی تنہا ہی سفر کرنا ہوگا وہیں شہاب بھی اپنے ایران کے سفر کو سکریٹ رکھے ہوئے ہیں کہا یہ جا رہا بہت جلد شہاب اپنے سکریٹ سفر سے پردہ اٹھانے والے ہیں اور لوگوں کو خوشخبری سنانے والے ہیں مگر ابھی یہ اپنے سفر کو پردہ ہی میں رکھنا چاہتے ہیں پیارے دوستو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ایران کے اندر پیدل ہی یہ روزانہ کتنے کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوں گے تو آپ کی جانکاری کے لئے دوستو ہم بتاتے چلے کہ ایران میں فی الحال یہ روزانہ بیس کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ سفر پیدل طے کر رہے ہیں کچھ ہی دنوں بعد دوستو یہ ایران کی سرہنے پار کرتے نظر آئیں گے لیکن اس سے پہلے امید یہ جتائی جا رہی ہے کہ ایران میں موجود خاص طور سے انڈین ان کے بھاری استقبال کے لئے پہلے ہی سمن بنائے ہوئے ہیں مگر حالات کے پیش نظر ابھی نہیں کر پا رہے ہیں دوستو یہیں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اگر آپ چینل پر نئے تشریف لائے ہیں تو چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں آنے والے بیل آئیکن پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفکیشن بھی دبا لیجئے تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے شکریہ آپ تمامی لوگوں کا